بسم اللہ الرحمن 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 پروسیجر ہوتا ہے وہ کتنے دن میں آ جاتی ہے تو یہ تقریباً دو ہفتے کے اندر اندر یونیویسٹی جو ہے وہ آہ ریزلٹ کارڈ بیج دیتی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے دن میں آہ دو ہفتے میں ریزلٹ کارڈ آ جاتے ہیں آہ دو ہفتے سے زیادہ کبھی بیس دن لگ جاتے ہیں اگر آپ کی جو آہ ریزلٹ کارڈ ہے اگر آپ کا جو پروگرام ہے اس میں کوئی سمیسٹر مس ہویا ہے یا اس طرح کا کوئی لمبا پروسیجر ہے تو یونیویسٹی اس کو چیک کرنے میں مطلب ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے لیکن ایک مہینے کے بعد یونیویسٹی جو ہے وہ آہ ریزلٹ کارڈ جو ہر صورت آپ کے جو پتے ہیں ایڈریس ہیں ان کے اوپر ارسال کر دیتی ہے اب بات کریں گے ان سٹوڈنٹس کے جن کے ریزلٹ کارڈ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں کہ پرویجنل ریزلٹ کارڈ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں اس کے اوپر سی ایم ایس کے اوپر انافیشل اگر آپ دیکھنا چاہیں ٹرانسکرپٹ تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے لیکن ہم چونکہ اس کے اوپر ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے یونیویسٹی اگر لامہ قبال اپن یونیویسٹی میں بھی آپ ایڈمیشن کروانا چاہیں گے بعد میں کسی دوسرے پروگرام میں جو مارچ میں شروع ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ بی اے بی ایڈ اور ماسٹر لیول کے پروگرام شروع ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو ریزلٹ کارڈ چاہیے جو یونیویسٹی کی طرف سے شائع کیا گیا ہو تو یہ آن لائن یا جو ویب سائٹ کا جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے وہ وہ اگر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو یونیویسٹی کیا کرے گی کہ ابجیکشن لگا دے گی تو آپ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اگر تو آپ کو یونیویسٹی ریزلٹ کارڈ نہیں بیج رہی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ہیلپ لیس کے اوپر کمپلینٹ کریں اور اس کے بارے میں بتائیں لیکن اگر آپ فون بھی کریں گے کمپلینٹ بھی کریں گے تو یونیویسٹی بار بار ایک ہی بات کہے گی وہ کہے گی کہ آپ ڈگری اپلائی کریں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کا ریزلٹ کارڈ آئے یا نہ آئے ڈگری تو ویسے بھی آپ کو اپلائی کرنی ہوگی کیونکہ اگر ریزلٹ کارڈ آ بھی جاتی ہے تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل جو اس کی ڈگری ہے جو ڈی ایم سی آپ کو بعد میں اپلائی کرنی ہوگی تو آپ بینہ وقت ضائع کیے ہوئے اپنے ڈگری اپلائی کر دیں اور ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ ڈگری اپلائی کریں گے اور ریزلٹ کارڈ کے لیے اس کے لیے اگر آپ کا ریزلٹ کارڈ نہیں آیا تو ڈگری اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ نے لازمی طور پر ارجنٹ ڈگری اپلائی کرنی ہے نہ کہ آپ نے نارمل جو نارمل ہوتی ہے اس وہ ڈگری اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ملنے میں تین سے چار ماہ بھی لگ جائیں گے تو اگر آپ ارجن ڈگری اپلائی کریں گے تو وہ ایک مہینے کے میں اور اس میں ریزلٹ کارڈ بھی آ جائے گا آپ کا ڈگری بھی آپ کی آپ کو ایشو کر دی جائے گی تو اس طریقے سے آپ مانگوا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں نے complete ایک ویڈیو بنائی ہے ڈی ایم سی کیسے آپ ڈگری اپلائی کریں گے آن لائن اور سی ایم ایس کے تروں آپ میرے چینل کا ویزٹ کر کے وہ ویڈیو complete دیکھیں اور اسی طریقے سے اپلائی کریں تاکہ اگر اگر آپ اس میں کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے یا آپ complete فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی تو اپنا وقت ضائع کیے بھی نا یہ process جو ہے نا وہ شروع کر دیں امید ہے آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آگئی ہوگی اور اس میں آپ کو مدد بھی ملے گی اسی طرح کی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور subscribe کر کے بیل آئیکن کو press کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ